ہلو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں پی ایس ایل ٹونٹی ٹونٹی میں کھیلے گئے سترہویں مقابلے کے بارے میں جو کی ہوا تھا اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور کلندرز کے بیچ میں اس مقابلے کو اسلام آباد یونائٹڈ چوہتر رن کے ساتھ جیتنے کے ساتھ ہی اس کا پوائنٹ ٹیول میں استان ایک پائدان اور اوپر چلا گیا ہے اس پوائنٹ ٹیول میں پی ایس ایل ٹونٹی ٹونٹی کی وہ سات میچوں میں سے تین جیتی ہے تین ہاری ہے جبکہ اس کا ایک میچ ردو آئے تو اس کے پوائنٹ ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور وہ ملتا سلطان کے ٹھیک نیچے دوسرے پائدان پر قائم ہے اسی کے ساتھ لاہور کلندر کی ٹیم پی ایس ایل ٹونٹی ٹونٹی کے پوائنٹ ٹیول میں سب سے نسلے پائدان پر موجود ہے اس نے پانچ میچ کھیلے ہیں اور ایک میچ میں ہی صرف جیت جرس کر پائی ہے جبکہ چار میچوں میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے پوائنٹ ہیں دو دوستوں آئیے ہم میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس پورے میچ کی ہائیلائٹ کی اس پورے میچ میں کس کھلا رہی ہیں کیا کیا پردیسن کیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو ہمارے جی ویڈیو اچھا لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں دیئے گر بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لوگ مل پائے نوٹیفیکیشن ہماری لیٹس ویڈیوز کی اور آپ لوگ آنند اٹھا پائے ہماری مزیدار ویڈیوز کا اس مقابل میں پہلے بلی باجی کرتا ہوں اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم نے اپنے بیس آور میں تین وکٹ کی نقصان پر ایک سو اٹھانوے رن کا لکش بنایا جس میں کی کولن منرو اور لیوک رونکی نے اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم کو کافی اچھی شروعہ دلائی اور شت کے شاجہ داری کری جس میں کی رونکی نے اکتنس گیندوں میں اٹھالیس رن بنائے جبکہ انسٹ گیندوں میں ستاسی رن کی توفانی پاری کھیلی کولن منرو نے آؤٹ ہونے کے بعد انت میں کولن انگرام اور آزف علی نے کچھ تیج پاری کھیل کے اپنی ٹیم کو ایک سو اٹھانوے رن کے بڑے لکش تک پہنچایا جس میں کی آسف علی نے چھ گیندوں میں بیس رن کا ایک اچھا خاصہ کیمیو کھیلا جبکہ پولن انگرام میں انیس گیندوں میں انتیس رن بنائے یہی دوستوں لندرز کی گیندواجی کی بات کیا ہے تو کیول تین گیندواجی وکیٹ لیم نے میں کامیاب رہے جس میں نام شامل ہے سلمان ارشد محمد فیضان اور محمد حفیظ محمد حفیظ نے دو اوور میں گیارہ رن دے کر ایک وکیٹ چٹ کھایا جبکہ سلمان ارشد نے چار اوور میں تیتالیس رن دے کر ایک وکیٹ چٹ کھایا محمد فیضان نے تین دسلم لب پانچ اوور میں اکتالیس رن دے کر ایک وکیٹ چٹ کھایا یہی دوستوں سمیٹ پٹیل، حسومان شینواری، دلوار حسین اور سگوکوچے پرسنہ جیسے گیندواجوں کو کھالی ہاتھ لوٹنا پڑا اس نے لکھا پیچھا کرنے اتری لاہور کلندرس کی ٹیم ماتر ایک سو ستائیس رن پر اٹھالہ دسلم پانچ اوور میں ڈیر ہو گئی اس مقابلے کو اکتر رنوں سے گوا دیا لاہور کلندرس کی طرف سے اوپننگ کرنے یا ایک کرس لین کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور ڈیل اسٹین کا سکار ہو کے پویلین باپس لوٹ گئے یہی سلمان بٹ نے کچھ امدہ پاری کھیلنے کی کوشش کری لیکن چوبیس گیندوں میں اکیس رن کی دھیری پاری کھیلنے کے ساتھ ہی ان کو گوھر نے پویلین باپس بھیج دیا بینڈنگ نے پچیس رن کی ایک پاری کھیلی لیکن وہ اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں اسفل رہی اور مومبہ دفیس نے تیرہ گیندوں میں دس رن بنائی ان بلے واجوں کے علاوہ لاہور کلندہ سے کوئی بھی بلے واج کچھ خاص پرسن نہیں کر پایا اور اس کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا یہیں دوستوں کابلے اسلام واد یونائٹیڈ کے گیند واجوں نے کافی پرسنس نہیں ہے گیند واجی کری تو آئیے نظر ڈال لیتے ہیں ان گیند واجوں کے اوپر لیل اسٹین نے چار اوور میں اٹھارہ رن دے کر ایک وکیٹ چٹکا ہے رومان رائش نے تین دس علم لب پانچ اوور میں انتس رن دے کر تین وکیٹ چٹکا ہے جبکہ آکھر جاوید نے تین اوور میں اٹھارہ رن دے کر ایک وکیٹ چٹکا ہے شدب خان نے چار اوور میں ایک تس رن دے کر دو وکیٹ چٹکا ہے جفر گوھر نے چار اوور میں ایک تس رن دے کر تین وکیٹ چٹکا ہے تو دوستوں یہ تھی پوری ہائی لائٹس پیسل 2020 میں کھیل گئے سترہ وی مقابلے کی اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لوگ کو مل پائے نوٹیفکیشن ہماری لیٹس ویڈیوز کی اور آپ لوگ آنند اٹھا پائیں ہماری مزیدار ویڈیوز کا دوستوں دھنیواد ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے